موسیقی جی حضر کیا کہنا تھا ان کا ہاں جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں تحصیل ایڈ کوٹر ہسپتال کوٹہ دو میں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈیپٹی ڈی ایچو جناب ڈاکٹر الیاس ہنجرا صاحب میں ان سے بات کرتا ہوں یہ کرونا کا جتنا یہ سنٹرز ہیں ان کو پوری تحصیل کوٹہ دو میں یہ ہنڈل کر رہے ہیں میں ان سے بات کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا ٹوٹل جو ہیں وہ کوٹہ دو تحصیل میں کتنے سنٹرز کام کر رہے ہیں اور ڈیلی بیسز پہ کتنے لوگوں کو جو ہے یہ الہدہ الہدہ بتا دیجئے گا کتنے لوگوں کو ویکسین کی جا رہی ہیں بہت شکریہ آپ کا برادر آپ تشریف لائے کوریج کے لیے بیسکلی تحصیل کوٹہ دو میں اس وقت جو فنکشنل سنٹرز ہیں کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے وہ تین ہیں ایک ٹی اے میں حال کوٹہ دو جو ہم نے سب سے پہلے سٹارڈ کیا تھا اس کے بعد تی ایچ کیو کوٹہ دو یہاں پہ یہ پہلے بیسکلی ہم نے سٹارڈ کیا تھا فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے لیے لیکن اب اس کو ہم نے کنورڈ کر کے سیٹیزن کے لیے بھی فیسلیٹیٹ کر دیا ہے یہاں پہ اور تیسرا سنٹر ہمارے لیے وہ بھی فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے لیے ہم نے سٹارڈ کیا تھا تی ایچ کیو لیول چوک سرور شہید ہم نے انیشلی سٹارڈ کیا تھا فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے لیے لیکن اس کے بعد ہم نے اس کو بھی سٹیزن کے لیے اوپن کر دیا ہے وہاں پہ سٹیزن ویکسینیٹ کرا سکتے ہیں دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ کتنی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس سب سے زیادہ رش جو ہے وہ ٹی ایم احال کوٹہ دو میں ہے وہاں پہ انیشلی جب کوئی اور سنٹر سٹیزن کے لیے اوپن نہیں تھا تو فائیو ہنڈرڈ تو سکس ہنڈرڈ پر ڈے کے حساب سے ہمارے پاس وہاں پہ سٹیزن آتے تھے لیکن اب وہاں پہ تھوڑا سا رش کم ہوا ہے ٹو ہنڈرڈ تو تھری ہنڈرڈ پر ڈے کے حساب سے وہاں پہ آ رہے ہیں جبکہ ففٹی تو سکسٹی اور کبھی ایٹی نائنٹی لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں ٹی ایچ کو کوٹہ دو میں اور اسی طرح سکسٹی تو ایٹی کی ریشو جو ہے وہ ٹی ایچ کو لیول چوک سروش شہید میں بھی ہے سیناما سٹارٹ ہوئے تھا؟ نہیں ابھی سیناما ہم نے سٹارٹ نہیں کیا بسیکلی ہمارا پلان پہلے یہی تھا کہ ایک ایڈیشنل سینٹر سیٹزن کے لیے اوپن کیا جائے سیناما سینٹر لیکن اب ہم نے تین سینٹر جو ہیں کیونکہ ہمارے تحصیل میں تین آر ایچ سیز ورک کر رہے ہیں آر ایچ سی داردین پنا آر ایچ سی سیناما اور آر ایچ سی گجرات ہم نے تین آر ایچ سیز کو سٹیزن کے لیے سی وی سی سینٹر میں کنال کرنے کا پلان بنائے ہوئے اور ہم نے ریکسٹ سینڈ کی ہوئی ہے جیسے ہی اپروول آتی ہے ہم یہاں پہ بھی کام شروع کر دیں اچھا سار ایک افواہ گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ کے دو سال بعد خدا نہ خواستہ جو لوگ جنہوں نے ویکسین کروائی اور مر جائیں گے اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیز ہیں جو اس پہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں کس طریقے سے آپ اسے ڈینائے کریں گے اور کیسے عوام کو آپ پیغام دینا چاہیں گے کیا پیغام جائے گا آپ کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ویکسین ہوتی ہے یا کوئی بھی میڈیسن آپ یوز کرتے ہیں تو وہ بیماری سے بچاؤ کے لیے ہوتی ہے نہ کہ کسی کو کل کرنے کے لیے ہوتی ہے ہمارا ایک نوبل پروفیشن ہے ماشاءاللہ تو ہم بچانے کے لیے بیٹھے ہیں باقی زندگی میں وہ تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے یہ ساری فیک نیوز ہیں فیک پروپیگنڈا ہے صرف ان لوگوں کا جو ویکسین نہیں کروانا چاہتے یا ان کے کوئی اور مقاصد ہو سکتے ہیں میں وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا یہ عوام کو میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ کے ایریے میں کوئی ویکسینیشن اگر کل لوگ نہیں کرا رہے ہیزیٹیٹ ہو رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ فیک نیوز کی وجہ سے انہوں نے سن لی ہیں یا کسی سے میڈیا وغیرہ پہ کیونکہ یہ گردش کر رہی ہیں تو اس میں کوئی بلکل بھی کوئی چاہیے نہیں ہے میں نے خود ویکسینیشن کرائی ہوئی ہے میں تحصیل کو ہینڈل کر رہا ہوں تحصیل کوٹا دو کو ہمارے تمام ڈاکٹرز نے ویکسینیشن کرائی ہوئی ہے اور ہمارا ہیلتھ جو سسٹم ہے یہاں پہ ہیلتھ پروفیشنلز ہیں ہیلتھ کیر ورکرز ہیں ہمارے یہاں پہ ویکسینیٹڈ ہیں اگر اس میں کوئی ایسا ایشو ہوتا تو ہم سب سے پہلے اپنی ویکسینیشن نہ کراتے عوام کی بھلائی کے لیے میں ان کو یہی میسیج دوں گا کہ ویکسینیشن کریں اب تو گورنمنٹ نے ایزی کر دیا ہے نینٹین یئر پلس سے بھی سٹارڈ ہو رہی ہے ویکسینیشن وہ لوگ بھی ویکسینیٹ ہوں گے اس سے پہلے سکسٹی پلس تھے اس سے پہلے پھر فیفٹی پلس پہ آیا فورٹی پلس پہ آیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ویکسینیشن فری ہے ابھی گورنمنٹ آپ کو فری پروائیڈ کر رہی ہے خدا نہ خاصتہ ایک وقت ایسا ہے کہ آپ لوگوں کو پرچیز کرنی پڑے باہر سے تو اس سے بہتر ہے کہ ابھی ویکسینیٹ ہو جائیں اپنی امیونٹی کو بوسٹ اپ کریں اور دوسری بات جو مسکنسپشنز ہیں وہ یہ ہے کہ جو بندہ ویکسینیٹ ہو گیا اس کو ایسا پیز فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کی اپنی امیونٹی آپ خود تو پروٹیکٹ ہو جائیں گے لیکن دوسروں کو آپ جو ہے خطرے میں ڈال سکتے ہیں آپ نے اگر ویکسینیشن کرا لی ہے تو ایسا پیز وہی ہیں آپ نے سکس فیٹ کا ڈسٹنس بھی رکھنا ہے آپ نے ہینڈ سانیٹیزیشن ہینڈ واشنگ بھی کرنی ہے یہ لازمی اجزاء ہیں اور ماسک پہن کے رکھنا ہے یہ پوری میں کمیونٹی کو یہی میسیج دوں گا کہ ایسا پیز کو فالو کرنا ہے ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ اگر آپ ویکسینیٹڈ ہیں ایسا پیز بھی اتنی ہی امپورڈنس رکھتے ہیں جتنی ویکسینیشن جی ڈیپٹی ڈی ایچو صاحب بھی یہاں عوام کوئی پیغام دے رہے تھے کہ ہم نے خود بھی ویکسین کر رہی ہے اور آپ بھی لازمی ویکسین کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ کرونا سے بچا جا سکے پاکستان سنی تحریک تعلقہ حیدر آباد دہی کے صدر خلیفہ تسلیم راجپوت کی جانت سے اہل سنت جماعت کے مسلم جمالی اور عبد الرحمان کی زمانت کرانے کے بعد ان کے عزاز میں استقبالیاں رکھا گیا مزید دیکھتے ہیں ٹنڈو جام سے علی بھٹی کی یہ ریپورٹ ٹنڈو جام کے صدر خلیفہ عطیق الرحمان ایٹی ایس ٹنڈو جام کے نائب صدر حضرت علی ایڈووکیٹ عبدالو قیوم لگاری اور معززین شہریوں نے بھرپور شرکت کی اور پاکستان سنی تحریک کے اس اقدام کو سراہا ہے اور آخر میں دعائے کھیر کی گئی اس موقع پر پاکستان سنی تحریک تعلقہ حیدر آباد دہی کے صدر خلیفہ تسلیم راجپوت نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اہل سنت کے تمام سنی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں جسمانی روحانی اور مالی طور پر کوئی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے مزید کہا کہ آنے والے تمام عزیز مہمانوں کا دل سے شکر گزار ہوں پاک پتن ڈی اچکو اسپتال سے موٹر سائیکل چوری ہو گئی واردات سیکیورٹی گارڈ برائے نام چور آسانی سے موٹر سائیکل لے اڑا سی سی ٹی وی فوٹیج اور آل نیوز کو محصول ہو گئی ڈیسٹک ہیڈکوارٹر اسپتال میں گزشتہ روز ڈیسپینسر کا کورس کرنے والے طالب علم زشان زفر کی موٹر سائیکل اسپتال سے چوری ہو گئی جس کی فوٹیج وہاں پر لگے سی سی ٹی وی کیمرو میں واضح دیکھی جا سکتی ہے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ وارداتیں ہو چکی ہیں تھانہ سٹی سی سی ٹی وی فوٹیج کے باوجود موٹر سائیکل کا سراغ لگانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے اسپتال میں موٹر سائیکل اسٹینڈ پر ناکہ ہونے کے باوجود موٹر سائیکل چور کو روکا نہیں گیا جس کے باعث موٹر سائیکل چور بہ آسانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے ڈیسپینسر کورس کا طالب علم زشان زفر کا ایم ایس ڈی ایچ کو اسپتال سی او ہیلتھ ڈیپٹی کمیشنر پاک پتن اور ڈیپیو سے فوری طور پر موٹر سائیکل برامت کروانے اور چور کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرنے کی اپیل کی ہے چیچہ وطنی میں چراغ تھلے اندھیرہ تھانا قصو وال میں تھانے دار کا بیٹا قانون کی دھجیاں دانے لگا تھانا قصو وال میں تیونات تھانے دار اکرم دوگر کا بیٹا قصو وال تھانے میں سرعام ٹک ٹوک بناتا رہا گاڑی میں اسلحہ اور پولیس وردی کی پولیس خاموش تماشائی بن گئی چیچہ وطنی تھانا قصو وال میں ٹک ٹوکر کا راج قائم ہو گیا قصو وال تھانا میں تیونات تھانے دار اکرم دوگر کا بیٹا وسیم تھانے میں ٹک ٹوک بنا کر قانون کا مزاق اڑانے لگا ہے سوشل میڈیا پر پولیس وردی اور اسلحہ کی نمائش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والد کے ساتھ تھانے میں دورانے ڈیوٹی ٹک ٹوک بنا کر اور سوشل میڈیا پر وائرل کرنے لگا ہے تمام ویڈیوز رویل نیوز نے حاصل کرنی ہے جبکہ پولیس خاموش تماشائی بن گئی ہے علاقہ مکینوں نے آرپیو ساہیوال اور سلان ملک ڈی پیو ساہیوال کاشی فسلم سے نوٹس لے کر کاروائی کا مطالبہ کیا ہے لیا میں فتح پور ایم ایم روڈ پر تحصیل ہسپتال کے قریب کار کی موٹر سائیکل کو ٹک کر موٹر سائیکل سوار ایک شخص جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا کارڈ ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا جہمک ہونے والوں میں محمد عظیم محمد شبیر اور دو سو ستانمے ٹی ڈی اے کا رہائشی ہے ناش کو تحصیل ہسپتال فتح پور جبکہ زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ملتانمی سیکرٹری زرات جنوبی پنزاب ساکیب علی اتیل کا ایگرو فوڈ پروسیسنگ پلانٹ کا دورہ آپریشنل امور کا جائزہ لیا عام کے پھل اور پلپ کی ایکسپورٹ کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں سیکرٹری زرات جنوبی پنزاب ساکیب علی اتیل کا انڈسٹری سٹیٹ ملتانمے واقع ایگرو فوڈ پروسیسنگ پلانٹ کا دورہ کیا گیا ہے پلانٹ کے آپریشنل امور کا جائزہ بھی لیا ہے اس موقع پر چیف ایک ایگرو فوڈ پروسیسنگ پلانٹ منور حسین نے مکمل بریفنگ دی انہوں نے بتایا کہ یہ بھی فاقی اور سبائی حکومت کا مشترکہ منصوبہ ہے جس میں چالیس فیصد شیئر پنزاب کا ہے یہاں پر عام امرود اور آڈو کا بہترین پلپ بنایا جاتا ہے گزشتہ سال نو سو ٹن ترشاوہ پھل کی پروسیسنگ کی گئی جو کہ ایک ریکارڈ ہے جبکہ اس پلانٹ کے تحت ایک گھنٹے میں عام کا دس ٹن پلپ تیار کیا جاتا ہے جنوبی پنجاب میں سب سے زیادہ عام پیدا ہوتا ہے اس لئے یہاں پر عام کا پلپ زیادہ مقدار میں بنتا ہے بریفنگ کے دوران سیکرٹری زراد کو بتایا گیا کہ جون سے فروری تک عام آڈو اور امرود کے پلپ نکالنے کا سیزن ہوتا ہے اس کے علاوہ دسمبر سے مارچ تک سٹرس فروٹ کی گریڈنگ کی جاتی ہے جبکہ تمام قسم کے پلپ کو سارا سال سٹور کرنے کے لئے کوڈ سٹوریج کی سہولت بھی موجود ہے انہوں نے بتایا کہ پروسیسنگ پلانٹ میں تمامٹر کا پلپ بنانے کی سہولت موجود ہے لیکن اس کو مکمل اپریشنل کرنے کے لئے سو ملیون روپے کی خطیر رقم کی ضرورت ہے تاکہ ضروری مشینری لگانے کے بعد تمامٹر کی پروسیسنگ شروع کی جا سکے جس پر سیکرٹری زراد ساکبل اتیر نے کہا کہ اس پر ایک تجویز نے جس پر کاروائی کر کے خیتہ جنوبی پلجات میں پیدا ہونے والے تمامٹر کا پلک بنانے کی گنجائش کو بڑھایا جا سکے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں عام رقبے اور پیداوار کے لحاظ سے ترشاوہ پھل کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے اگرچہ پاکستان عام عالی میار زائقہ اور گزائیت کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان ہے تاہم ملکی پیداوار کا صرف 6 فیصد عام برامت کیا جا رہا ہے خبر شامل کرتے ہیں منڈی شاہ جیونا سے جہاں پر صفیر عباس مجتبائی رتو وال کی زیر احتمام فری حربل تب کیمپ لگایا گیا ہے جس میں حکیب زوار وقار حیدر خان نے مریضوں کا فری چیک اپ کیا ہے اور فری عدویات نہیں ہیں مزید تفصیلہ جانتے ہیں جعوید اقبال کی ریپورٹ میں منڈی شاہ جیونا مجدود جہاں پر صفیر عباس مجتبائی کی زیر احتمام حربل تب کی جانب سے فری کیمپ لگایا گیا ہے میرے اقب میں آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر حکیم صاحب مریضوں کا فری چیک اپ کر رہے ہیں ان کو فری عدویات دے رہے ہیں منڈی شاہ جن میں صفیر عباس مجتبائی رتو وال کے زیر احتمام فری حربل تب کیمپ لگایا گیا جس میں حکیم زوار وقار حیدر خان نے مریضوں کا فری چیک اپ کیا اور فری عدویات بھی دی فری کیمپ میں بچوں بزرگوں اور عورتوں نے فری چیک اپ کروایا اور فری عدویات حاصل کی مہنگائی کے اس دور میں فری حربل کیمپ کا انقاد عوام کے لئے کسی نعمت سے کم نہیں حکیم زوار وقار حیدر خان نے کہا کہ اس طرح کے فری حربل کیمپ کا درہ وسیع کریں گے اور منڈی شاہ جن میں کے مختلف علاقوں میں فری حربل کیمپ لگائیں گے تاکہ غریب عوام کا فری علاج کیا جا سکے جی ساڑا علاقہ منڈی شاہ جن میں زوار حکیم وقار حیدر خان صاحب تشریف لے کے آئے نے انہا دیارنا کافی سنفارک پہ آکے سانو دوائیاں فری مل رہی ہیں اور تمام عوام جڑی ہیں انہا شکر ازار کر رہی ہیں اور یہ صفیر حیدہ تی وجہ تو ساڑا سارا خوچ ہویا جی میں زاکر صفیر عباس موجتبائی رتوال منڈی شاہ جیونا قبلہ صاحب نے میرے محترم نے وقار حکیم وقار خان صاحب وقار حیدر خان صاحب میرے کل تشریف لے نے چونکہ میرے استاد محترم چلیس میں نے ختم آئی قبلہ صاحب نے میرے ٹیم دیتا ہے لوگوں نے مفت عدویات مہیا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میں نے الوادہ کیتا ہے بھی انشاءاللہ صفیر عباس موجتبائی صاحب جو ہی شہر میں پینے کے پانی کا بہران شدت اختیار کر گیا شہریوں سابق میونسیپل کمیٹی کے کونسلونٹ کا جو ہی دادو انڈس ہائیوے روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جو ہی شہر کا وارٹر سپلائی اسکیم میں ریکارڈ کرپشن فراڈ نا اہلی کے بائیس وارٹر سپلائی اسکیم چھے ماہ میں ناکارہ زیر زمین بور خراب شہری پانی کی بونت کو ترس گئے شہریوں نے پینے کے پانی منصوبہ میں کرپشن نا اہلی پر جو ہی کے سابق کونسلر حنیف لگاری میر منظور ببر رمضان تحیم گلام قادر اجاز حسینی دیگر کی قیادت میں جو ہی دادو روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اس موقع پر شہریوں سابق کونسلر نے بتایا ہے کہ جو ہی شہر میں پینے کے پانی کا بہران حلقہ اسمبلی میبران محکمہ پبلک ہیلت دادو کی نہلی کرپشن کے باعث بہران میں شدت آگئی ہے دو ماہ سے چالیس کروڑ وارٹر سپلائی اسکیم ناکارہ ہونے پر شہری پانی کی بوند کو ترسنے ہیں محکمہ پبلک ہیلت دادو اپنی کرپشن ہڑپشن ہڑپ کرنے کے لیے اس روزانہ شہریوں کو پینے کے پانی فرامک کے جھوٹے وادی کر کے ٹال مٹول کرنے لگے ہیں جبکہ زیر زمین دس بور سے آٹھ بور ناکارہ ہونے پر تھوڑا پانی بھی برف کے کارخانوں ہوتلوں کو فرکت کرنے سے شہری پانی کی بوند کو ترسنے ہیں منڈی شاہ جیونا سے ایک خبر شامل کرتے ہیں مجلس ترہیم برائے احسال سواب زاکر اہل بیت سفیر امن سید ریاض حسین شاہ رتوال اور ان کے چہلم کا ختم پاک زیر احتمام زاکر سفیر عباس مجتبائی رتوال با مقام محمد سلیم مغل منڈی شاہ جیونا منقل ہوئی ہے جس میں ملک نامور علماء اکرام اور زاکرین اہل بیت نے شرکت کی جس میں علامہ مشتاق حسین علوی زاکر حیدر مہاراچہ زاکر اہل قلب اباس بخاری اور سرگودہ زاکر طیب رضا اف میزی اور دیگر نے کتاب کیا ہے مجلس ترہیم سننے کے لئے کثیر تعداد میں مومنین اور مومنات نے شرکت کی جہاں پر عورتوں کے لئے پردے کا انتظام کیا گیا تھا مجلس ترہیم منقل کرنے کے لئے خورم خان بلوچ حیدر ٹاؤن غادی آباد مڈی شاہ جیونا اکبر خوکر کامران ساکی اور گلریز اقبال مغل پینہ فالیکس والوں نے خصوصی تعامل کیا ہے بدین کے شہر ماتلی شہر ماتچھی محلہ میں گھریلو تنازے پر شوہر نے اپنی بیوی نجمہ کو کلہاریوں کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا ہے جسے زخمی حالت میں تعلقہ اسپتال ماتلی میں لائے گیا نازک حالت ہونے کے بعد حیدر آباد اسپتال ریفل کیا گیا زخمی ہونے والی عورت کے چچا نے بتایا میری بتیجی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اس کے شور غلاب سمیت چار افراد گھر میں داخل ہو کر میری بتیجی کو کلہاریوں کے وار کر کے شدید زخمی کر کے فرہ ہو گئے جبکہ بتایا جا رہا ہے زخمی عورت اور اس کے شور میں طلاق کا معاملہ چڑھ رہا تھا کوٹ عبدو چوک سرور شہید کے بعد دائرہ دین پناہ میں بھی کم عمر بچے کی رکشہ چلانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ویڈیو میں کم عمر بچے کو رکشہ چلاتے دیکھا جا سکتا ہے ٹریفک پولیس اہلکار مین چوکوں میں شہریوں کو لوٹنے میں مصروف ہیں کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ سے حادثات میں اضافہ شہریوں کا آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہے کوٹ عبدو چوک سرور شہید کے بعد اب دائرہ دین پناہ میں بھی کم عمر بچے کی رکشہ چلانے کی ویڈیو منظر عام پر آگئی ہے ویڈیو میں بھی کم عمر بچے کو مصروف ترین روڈ پر رکشہ چلاتے دیکھا جا سکتا ہے کم عمر بچے کی ویڈیو نے مطالقہ انتظامیہ کی کارگردگی کا پول کھول کر رکھ دیا ہے ٹریفک پولیس اہلکار ان کی کم عمر بچوں کے خلاف کاروائیاں کرنے سے گریزہ ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم ان کم عمر بچوں کے ڈرائمنگ سے حادثات میں اضافہ ہوا ہے ٹریفک پولیس اہلکار کی گفلت کی وجہ سے انسانی جانوں کا زیاہ ہو رہا ہے شہریوں نے آئی جی پنجاب آرک پیو ڈیرہ غازی خان سے فوری نوٹس لینے کا مطالقہ کیا ہے زفروال میں خواتین کے ساتھ گیر اخلاقی حرکات اور بلا وجہ تنگ کرنا مہنگا پڑ گیا ڈی پیو نارووال سید علی اکبر شاہ کا نوٹس ڈی ایس پی ٹریفک رانہ آصف کی قیادت میں ٹریفک پولیس زفروال کی کاروائی لاہور سے زفروال آنے والی گاڑی میں کنڈیکٹر کی طرف خواتین کو جنسی حراسہ کرنے پر کاروائی کی گئی ہے ڈرائیور کنڈیکٹر گاڑی سمیت بندے پابندے سلاسل کر دیا گیا ہے آپ کو زفروال سے اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے جہاں کچھ روز قبل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی لاہور سے زفروال آنے والی بس میں کنڈیکٹر خواتین کو جنسی حراسہ کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ فہش حرکات کر رہا تھا جس پر ڈی پیو ناروال سید علی اکبر شاہ نے فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی ٹریفک رانہ آصف کو گاڑی کے عملے کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لانے کی ہدایت جاری کی جس پر انچارٹ ٹریفک پولیس زفروال رانہ جمشید نے فوری طور پر عمل کرتے ہوئے گاڑی کے عملہ کنڈیکٹر اور ڈرائیور کو گاڑی سمیت پابندے سلاسل کر دیا ہے فیصل آباد کی تحصیل تانتلیہ والا کے نواہی گاؤں چک نمبر 612 کے قریب یہ واقعہ ہوا ہے یہ دو آدمیوں کو بڑی بے رحمی سے مارا گیا ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں ڈیسٹرک ریپورٹر فیصل آباد ففتر نظیر شاکر کی ریپورٹ میں فیصل آباد کی تحصیل تانتلیہ والا کے نواہی گاؤں چک نمبر 612 گہبے کے قریب ایک اندوناک واقعہ پیش آیا ہے دو آدمیوں کو ناملوم افراد نے بڑی بے رحمی سے مارا ہے یہ دونوں گاڑ فتشا جا رہے تھے تو راستے میں اچانک آٹھ آدمیوں نے حملہ کر دیا ان کو بڑی بے رحمی سے مارنا شروع کر دیا بیوشی کی حالت میں پھینک کے چلے گئے کسی راگی نے دیکھا اور وان ون ٹو ٹو ریسکیو کو کال گی ریسکیو وان ون ٹو ٹو نے موقع پر پہنچ کر زخمی کو فاسٹڈ کیا اور اس کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر منتقل کر دیا جی گجرہ والا میں تھانا علیپور چٹھا کے علاقے کوٹ رسول پوریا میں گنڈا اناثر ٹولے نے محنت کش کے گھر دھاوا بول دیا چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھر کی خواتین پر تشدد کیا ہے چار بچوں کی ماہ کو نیم بھرہنا کر دیا گیا متاثرہ خاندان نے آئی جی پنجاب شکایت سیل پر کال کی تو مقامی پولیس نے معمولی نویت کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کی دفعات مقدمے میں شامل نہ کی گئی مزید جانتے ہیں حامد علی سے تھانہ علیک اور چٹھا کے علاقہ کوٹر سونکوریاں میں اور ہمارے ساتھ سائرہ بی بی موجود ہیں جن کے ساتھ علاقہ کے کچھ بدماش لوگوں نے چادر چار دواری کا تقدس پامال کیا اور ان کے گھر زبطستی داہل ہو کر ان کی عزت لوڑنے کی کوشش کی ہے اور الٹا سیٹیو دستر پہنچ کر ان کے خلاف ہی جوٹھی درخواستے دینی شروع کر دی ہیں اور بات کرتے ہیں سائرہ بی بی سے کہ کتنے لوگ تھے اور کس وجہ سے ان لوگوں نے یہ زیادہ کرنے کی کوشش کی ہے جی کونے لوگوں نے اسی طرح نوکہ کیتے ہیں لکیان وشیدہات چار دکھے تھے میں ہمارے زیادہ کیا اور چاہوں نے آکھے انکہ ہمارے کیا کپڑے میں سائرہ بھاک دی تھے بکیا بھائی کٹ کپڑے کے آکھے تھی پہنچ ہی دن کوشش کی نہیں ہے اور میری اممہ نے پڑھا آگی تو ہمارے چھوڑ میں چاہیا سائرہ میں ہمارے کٹھا آگے بھاکے سائرہ تو اُلٹا آپ لوگوں کو یہ رہنے کیا ہے؟ اُلٹا تم کیا دے اندرے کا یہ بھی سالے تین چھتنا تین وہ سامافی نہیں رہی ہیں کہ چوکڑا ہے تم کیا دے اندرے تب پولیس نے جیلی تھوڑی دفعہ باندھی ہے وہ دفعہ لگائی ہے یا نہیں لگائی ہے نہیں لگائی ہے میں ایک کل بیان کیتا ہے انہاں صحیح میرے گالی بھی نہیں سنی تے انہاں پرچھا بھی سنی ساڑا ہے پولیس نے وہ یہ سنا کیتا ہے؟ پولیس نے شکریہ پیاروں نے شہر کیا کیا ہے؟ کیوں یہ سنا کیتا ہے؟ اس میں اس سنا کیتا ہے؟ سرپ اینا دے گیاں تو جنے اپ نہیں آلا اپنے لوگ انہا دے گیاں تو آلے گاہ، سنی جو دے گیاں خوش پیار سنے دی گیاں بیان نہیں ساڑا ساگی لگیاں تو سی کی چاہتا ہے، کینے ہونے چاہیدہ؟ کینے چاہیدہ ہے؟ چاہیدہ پچھا سب آبنا کہ جڑی اصل دفعہ بھی چاہتے ہیں درہاز چاہتے ہیں میرے کو بھول کر رہا ہے تو جیڑا تھوڑ ہے جیڑے ملزم نے وہ بھی تھوڑ ہے کہ آپ درہاز کان دے رہے ہیں وہ درہ کیا ہے یہ چھوڑی درہاز ہے ساری کوئی درہاز سارچ نہیں ہے سارا محلوی آپ کے در دیان کے مونجان زیادہ کی تھی میرے نا دیان کی انا میرے کپڑے کو کوئی میرے سارے پھارے میں تو جیڑے رہا تو نا رہے ہیں جیڑے رہے ہیں لہے درہاز ہوں لوگ انہوں نے بارہ ایک وئے کھری سکتی سامرہ اندروں نے آکھ کےکاں میں پھڑے ہیں کپڑے سارے میرے پھارے چیارے دو نا سکے پھنا دے نہیں میں پتا دو نہ دوں پھر رہے ہیں انتیات اور شہزام تو اس ہی چانتے ہیں کہ ان ان صاحب ملنا چاہیں اور جیڑی اصل چار سو پہنگیا اور پانچ سو چھتے تین سو چھتے ہیں یا لگنی چاہیے ہیں جی ناظرین آپ باتیں سون رہے تھے اس ظلوم عورت کی اس کا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی میرے احساس زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے اور اب بھی یہ چار لوگ میرے گھر میں زبردستی داخل ہو گئی ہیں چار سو بمنجہ لگتی ہے چاہدہ چاہدہ والی کا ان لوگوں نے تقدس پہمال کی ہے اور جو تھانا ایسے چو ہیں انیبور کے آمر شزاد پدر انہوں نے ہماری بات نہیں سنی اور تین سو چرنجہ لگا کر ہمیں ڈال دی ہے ہماری ایرپیو گدرہ ہمارا وزیراعہ پنجاب اور چیزیں صرف پاکستان سے یہی ٹیل ہے کہ جو چین من دفعات بنتی ہیں وہ لگائی ہیں اگر ہمارا مزید کو جانی ہماری نقصان ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار بھی ہماری ایف آئی ایر کے نامزد ملکمان ہوگئے کیمرہ منت شاہدیب کے ساتھ حامد علی سوہدر آئیلیوز گدرہ ملکم چنیوڑ کے ڈسٹک ہیڈکوارٹر اسپتال کا اون لائن سسٹم خراب ہو گیا ہزاروں مریض ذریلو خوار ہونے لگے مریضوں کے لیے پرچی تک نہیں بند رہی پرچی کے بنیا ڈاکٹر چیک نہیں کر رہے اون لائن سسٹم بند ہونے کے باعث مریضوں کے لیے لیکھی گئی عدویات ان کو نہیں مل سکتی سسٹم صبح سے بند ہے شہر اور دہی علاقوں سے مریض اور لاحقین پریشان ہو گئے ہیں بجلی بند ہونے کے باعث سسٹم میں خرابی پیدا ہوئی جلد ٹھیک ہو جاتا ہے خبر شامل کرتے ہیں اب ڈھرکی سے شکارپور گند کوٹ اور لارکانہ کے بعد گھوٹکی پولیس نے بھی کچھے میں آپریشن کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں کچھو بندی کچھے میں ڈاکوں کے گروہ کے خلاف گرینڈ آپریشن ڈاکوں کے بند مورچے کمین گاہیں نظریاتش علاقے میں اضافی پولیس تکتس قائم کر دی گئی ہیں گھوٹکی پولیس نے بھی کچھے آپریشن کی تیاریاں مکمل کر رہی ہیں کچھے کے دریائے علاقے میں جنائے پیشہ افراد کی آمد و رفت پر مکمل طور پر پابندی آہد کر دی گئی ہے اس موقع پر ایس ایس پی گھوٹکی عمرت فیر نے میڈیا کو بتایا کہ زیلہ بھرکی پولیس موثر حکمت عملی کے تحت جاری آپریشن کے دوران ڈاکوں کے متعدد کمین گاہیں تکانے نظریاتش کر دی گئے ہیں اس کے علاقے میں اضافی پکٹس لگا دی گئی ہیں تاکہ جنائے پیشہ افراد کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جائے مزید کہنا تھا کہ ڈاکوں کے خلاف موثر حکمت عملی کے ساتھ آپریشن جاری رہے گا اور مزید کاروائیاں عمل میں لائی جائیں گی چنیوٹ کے نواحی علاقہ ٹا اہلی منگنی میں لمبے درختوں کے بجلی کی مین لائنوں پر گرنے کا خطشہ علاقہ مکینوں میں خوف و حراس کی فضا قائم ہو گئی چنیوٹ کی تحصیل بہوانہ کے نواحی گاؤں موزا منگینی کے گورنمنٹ گرز اینیمیٹری سکول میں حد سے زیادہ انچے درخت آس پاس کے لوگوں کے لیے خوف اور درد سر کی علامت بن گئے ہیں سکول کے میٹ کیٹ کے بالکل این اوپر الیکٹرک لائن ہے جسے لمبے اور گھنے درختوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب بھی آندھی یا تیز ہوائیں چلتی ہیں تو ہمارے گھروں پر درختوں کے ساتھ الیکٹرک لائن گزرنے کی خطرات منڈلاتے ہیں ہمارے بچے سہم جاتے ہیں اور خوف کہ ہمارے گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب بات کرتے ہیں سیالکوٹ کی سیالکوٹ تھانا سیول لائن ایس اے چو تحسین محسن گھومن نے ٹیم کے ہمراہ سرگنا سمیت تین رکری ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان نے ڈکیتی اور رازنی کے متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا ہے ترجمان پولیس سحیل ارشد کے مطابق ڈی پیو عبدالگفار کیسرانی نے سیالکوٹ سے ہر قسم کے جرائم ختم کرنے کے حکامات جاری کر رکھے ہیں ڈی ایس پی سیٹی دانا ندیم تاریخ کی زیر نگرانی ایس اے چو سیول لائن تحسین محسن گھومن نے ٹیم کے ہمراہ تین رکری ڈکیت گینگ علی امران اور فرمانہ گینگ سرگنا سمیت گرفتار کیا ہے ملزمان کے قبضے سے لاکھ روپے مالیت کی دو موٹر سائیکلز نگدی تین لاکھ پچاس ہزار قیمتی موبائل فونز اور نجائز اسلحہ تیس بور پسٹل بھی پرامد کیا ہے ڈیسٹرک پولیس آفیسر عبدالگفار قیسرانی کی خصوصی ہدایات اور ڈی ایس پی سیٹی سرکل کی زیر نگرانی ایس اے چو تھانا سیول لائن تحسین محسن پولیس ٹیم نے جرائم پیشہ افراد اور ملزمان اشتہاریوں کے خلاف جاری خصوصی مہمیں اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروہ کار لاتے ہوئے اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے راستے میں لوگوں اور مختلف شاپس پر ڈکیٹی اور آزنی کی وارداتوں میں ملوث علیمان اور فمانہ گینگ کے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے نیا والی تیلہ کنگ روڈ پر موسا خیل کے قریب ٹریلر میں آگ بھڑک اٹھی ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئے ہیں امدادی کاروائیاں جاری ہیں ٹریلر کو آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی ہے اکارا کے تھانا ایڈ ویجن کی حدود صفحہ سکول روڈ پر گزشتہ رات پانچ مسلح ڈاکوں کی اندھیر نگری جس میں تاجروں اور راہگیروں سے ایک لاکھ سے زائد رقم اور آٹھ موبائل فون چھنی ہیں واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر ایام پر آگئی ہے اکارا کے تھانا ایڈ ویجن کی حدود میں پانچ مسلح ڈاکوں کی اندھیر نگری جس میں تاجروں اور راہگیروں سے ایک لاکھ سے زائد نگری اور آٹھ موبائل فون چھنی لیا گئے ہیں واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر ایام پر آگئی ہے موٹر سائیکل سوار ناملوم ڈاکوں نے حاجی افتخار راہگیر موبی نرشد سلیم شبیر نامی تاجر سے ایک لاکھ سے زائد نگری اور آٹھ موبائل فون چھنی لیا ہیں ڈاکوں کو واردات کے بعد با آسانی فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے واقعی کی اطلاع پر پولیس ایڈ ویجن موقع پر پہنچ گئی تا حال ابھی تک کسی بھی ڈاکوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکا مظفرگر کی تحصیل علیپور میں روٹی بیوی کو منانا نوجوان اور اس کے دوست کو مہنگا پڑ گیا سسرانیوں کا دامات اور اس کے دوست پر بہمانا تشدد مبینہ طور پر گندگی پلا دی اطلاع پر پولیس نے بازیاب کرا کے کارروائی شروع کر دی ہے خانپور کا رہاشی اسحاق اپنے دوست کے ہمراہ روٹی ہوئی بیوی اور بچے سے ملنے علیپور کے نواہی علاقے موزہ گھلوا میں آیا سسرانیوں نے محمد حساق اور اس کے دوست بلال کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور انسانیت سوچ سلوک کرنے کرتے ہوئے مبینہ تشدد کے بعد گندگی پلا دی ہے ون فائیو کی کال پور پولیس تانہ سٹی نے محمد بلال کو بازیاب کروا لیا پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آگاز کر دیا جبکہ مزمان گرفتہ نہ ہو سکے ہیں ہڈپا میں یوم تکبیر بسلسلہ تقریب لودی ہاؤس ہڈپا میں منقض ہوئی ہے لودی ہاؤس پر یوم تکبیر کے حوالے سے کی کٹا گیا ہے تقریب میں محترمہ آئیشہ ارشد خان لودی جرنل سیکرٹری لیٹیز پنزاب یوت ونگ میمبر صوبائی اسمبلی نوید اسلم خان لودی ایم پی حلقہ پی پی ایک سو ننانویں ساہیوال اس کے علاوہ چیرمین کونسلرز سوشل میڈیا ٹیم زلہ ساہیوال یوت ونگ ساہیوال اور مسلم لیگ نون کے عہد درام سمیت کارکنوں کی کسیر تدات نے شرکت کی ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نوید اسلم خان لودی نے کہا ہے کہ اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانویں کو میاں نواز شریف نے عالمی دباؤں میں نہ آتے ہوئے ایٹمی دھماکے کر کے ملک کو ناقابل تسکھیر بنا دیا تھا اس وقت کے وزیر آسم میاں نواز شریف کو ایٹمی دھماکہ نہ کرنے کا مشورہ دیا جبکہ اس کے بدلے کروڑوں ڈالر امداد کی پیش کش بھی کی گئی تاہم عالمی دباؤں کے باوجود حکومت نے اٹھائیس مئی کے دن چھ اٹھمی دھماکے کرنے کا حکم دے دیا اور چاہی کے پہاڑوں پر نعرہ تکبیر کی گونٹ میں ایکمی تجربات کر دیئے ہیں جرمالہ میں محکمہ پنجاب فورٹ آتھارٹی کی پولیس کے ہمراہ بڑی کاروائی گندے پانی سے اغائی گئی سبزیاں تلف کر دی ہیں محکمہ ریلوے کی زمین میں عرصہ دراز سے گندے پانی سے سبزیاں اغائی جا رہی تھی گندے پانی سے اغائی جانے والی سبزیاں خاک اور لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے تھے محکمہ فورٹ آتھارٹی فیصل آباد کی ٹیم نے پولیس کی نفری کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے گندے پانی سے اغائی گئی تمام سبزیاں حل چلا کر تلف کر دی ہیں حبیب آباد اور گردنواح میں بجلی کے میٹر کی چوری اروج پر شہر بھر سے دو سو کے قریب میٹر پول سے گائب ہو گئے عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے حبیب آباد اور اس کے ملحقہ آبادیوں میں میٹر چوری کی واردات اروج پر آئے روز کسی نہ کسی گھر کا میٹر پول سے گائب ہو جاتا ہے چار پانچ مہینوں میں دو سو سے زائد میٹر چوری ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگ بجلی سے محروم ہیں شہریوں نے پریس کلب حبیب آباد کے باہر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ میٹر چوری کے واردات میں روز بھر روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے میٹر چوری کے بعد نئی کنیکشن کے لیے واپڈا دفتر کے بار بار چکر لگا رہے ہیں واپڈا کے حلقار کہتے ہیں کہ پہلے چوری شدہ میٹر کی ایف آئی آر درج کروا کر ریپورٹ سات لاؤ ایف آئی آر کی ریپورٹ کے بغیر میٹر نہیں لگے گا شہری اس تیسلے میں شدید مشکلات کا شکار ہیں ایف آئی آر درج کروانے کے عرض سے عوام تھانہ اور چوکی کے چکر لگا لگا کر تنگ آ چکی ہے لوگوں نے واپڈا کے حلق افیسران اور پولیس کے حلق افیسران سے اپیل کی ہے کہ وہ میٹر کی روز بروز بڑھتی ہوئی واردات کو روکنے اور اس میں ملوث افراد کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا مصبت کردار ادا کریں اسلامگر میں پنجاب فوڈ آثورٹی کے عملے کا نائب تحصیل دار اسلامگر راجہ آصف منیر کے ہمراہ مختلف سٹورز بیکریز اور دودھ دہی کی دکانوں پر چیکنگ کئی دکانتاروں کو جرمانے اور وارننگ دی گئی ہے آج اسلامگر بازار پی پنجاب فوڈ آثورٹی کے عملہ نے نائب تحصیل دار اسلامگر راجہ آصف منیر فوڈ انسپیکٹر اور دیگر عملے کے ہمراہ مختلف بڑے سٹورز بیکریز دودھ دہی اور دیگر اشیاء کا میار اور زائد المیاد اشیاء کی جانچ پردال کی گئی اس دوران کئی دکانوں کو زائد المیاد اشیاء گیر میاری کوالیٹی اور ملاور شدہ اشیاء فروخت کرنے پر موقع پر جرمانے کیے گئے ہیں اس موقع پر نائب تحصیل دار آصف منیر نے کہا کہ کھانے پینے کی اشیاء بالکحصوص کوکنگ آئل دودھ دہی مسالہ جات اور زائد المیاد اشیاء کی فروخت قانونی جرم ہے اور آج ہم پنجاب فوڈ آثورٹی کے عملے کے ساتھ مل کر چیزوں کا میار چیک کر رہے ہیں جس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا اب ہم پنجاب فوڈ آثورٹی کی مدد سے چیکنگ کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تاکہ لوگوں کو ملاور شدہ اشیاء کی فراہمی کو روکا جا سکے عوام اور سیاسی سماجی حلقوں نے انتظامیہ کی سمل کو اس رہا ہے اور توقع ظاہر کی ہے کہ انتظامیہ ملاور کرنے والوں کے خلاف ایسی کاروائیاں جاری رکھے گی تاکہ لوگ خاص اشیاء کی فراہمی ممکن ہو سکے اسسٹنٹ کمیشنر تاندلیہ والا نومان علی ڈوگر کا مقامی لوگوں کے احتجاج پر ایکشن موزہ کلیاں والا میں ایسیہ پیٹرول پمپ کی جانب سے کم پیمانے کے ساتھ لوگوں کو پیٹرول دیا جا رہا تھا جس پر مقامی لوگوں نے پیٹرول پمپ پر احتجاج کیا اسسٹنٹ کمیشنر نومان علی ڈوگر نے گزشتہ رات چیکنگ کی تو پیمانہ کم ہونے پر کاروائی کرتے ہوئے پیٹرول پمپ کو سیل کر دیا اسسٹنٹ کمیشنر نومان علی ڈوگر کا کہنا تھا کہ کم پیمانے کے ساتھ پیٹرول پروک کرنے والوں کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا اور انہوں نے شہروں سے اپیل کی کہ ایسے اناثر کی نشان تحیم میں انتظامیہ کا ساتھ دیا جائے تھانہ سٹی ٹوبہ گھروں میں چوری کی وارداتیں کرنے والے گروہ کی دو خواتین ارکان گرفتار پچیس لاکھ مالیت کے تلائی زیورات برامت مقدمہ درج کر لیا گیا ڈسٹرک پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگ رانا عمر فاروق نے زلہ بھر کے شہری علاقوں میں چالاکی سے گھروں میں گھس کر چوری کی وارداتیں کرنے والی خواتین کو ٹریس کر کے گرفتار کرنے کا ٹاسک دیا اسی طرح علاقہ تھانہ سٹی ٹوبہ میں بھی ملزمان کی گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی صدر سرکل ٹوبہ مقبول سردار کی سربراہی میں ایس ایچو تھانہ سٹی ٹوبہ انسپیکٹر صفدر احمد محمد ناظر ایس آئی ملازمین پولیس پر مشتمل ٹیم تشکیر دی جنہوں نے دن رات میں انت کی اور جدید ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس انفرمیشن کی مدد سے کاروائی کرتے ہوئے علاقہ تھانہ سٹی ٹوبہ میں گھروں میں گھس کر چوری کی وارداتیں کرنے والے گینگ کی دو خواتین ارکان سمیت گرفتار کر لیا ہے تحصیل کوٹ مومن کے علاقہ تھانہ مد راجہ سے جہاں پر افضال احمد وڑائچ ایسے چوتائیوں نہ تھے جو کہ ایک روز قبل لاہور روڈ پر ورنوے کی خلاف وردی کرنے والے ڈمپر کی ٹکر سے شدید زخمی ہوئے اور کچھ گھنٹوں بعد زخمی کتاب نالاتے ہوئے انتقال کر گئے ان کی نماز جنازہ دن دس بجے پولیس لائن میں اور گیارہ بجے ان کے اگاؤں چوبیس چک میں ادا کر دی گئی جنازے میں علاقہ افسران نے شرکت کی اور گہرے دکہ اظہار کیا ہے حکومت پنجاب کی ہدایت پر خان کا ڈوگرہ میں ایک حدمت آپ کی دہلیس پر کے سلوگن پر ہفتہ صفائی منائی جا رہی ہے جس میں سینٹری ورکر شدید گرمی کے باوجود شہر کی صفائی کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں اپنے شہر کو صاف خوبصورت بنانے میں شہری اپنا حصہ بھی ڈالیں خان کا ڈوگرہ میں حکومت پنجاب کے پروگرام خدمت آگات چیف آفیسر آمر اکتر بٹ کا کہنا تھا کہ تحصیل کونسل صفدر آباد خان کا ڈوگرہ اور گردنوا کے رولر ایریا میں ریپٹی کمیشنر شیخ پورا محمد آصف جویا کی ہدایت پر حکومت پنجاب کے پروگرام خدمت آپ کی دہلیس پر کے تحت خان کا ڈوگرہ میں بھی کام شروع کر دیا گیا پروگرام کے تحت پہلے ہفتے شہر اور رولر ایریا کی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے اس میں کڑا کرکٹ کو اٹھایا جائے گا خراب سٹریٹ لائٹس کی مرمت اور تنصیب کی جائے گی وال چیکنگ کا خاتمہ کیا جائے گا سیورج کے مسائل کو حل کیا جائے گا نالیوں کی صفائی کی جائے گی مین ہال کی صفائی بجلی اور پبلک ٹائلٹس کی صفائی کا کام بھی کیا جائے گا حقیقی بھائیوں نے زمین تنگ کر دی باپ کی طرف سے ملنے والی جائے داد ہڑپ کر گئے مار پیٹ بچوں پر تشدد معمول بن گیا کہیں شنوائی نہیں ہوئی انصاف کے لئے دربدر کی ٹھوکنیں کھا رہا ہوں محمد فیاس سراپائے احتجاج ہے میاچنوں کے نواہی گاؤں ارتالیس بی آر کے رہائشی حاجی محمد فیاس نے اپنے گاؤں مکینوں نظر حسین رجب علی گلام شبیر گلام عباس احمد نصیر عمران رب نواز اور دیگر کے ساتھ مل کر احتجاج کرتے ہیں بتایا کہ میری حقیقی بھائی میری جان کے دشمن بن گئے ہیں دوہزار سولہ میں جب سعودی عرب سے واپس لوٹا تو باپ کی طرف سے ملنے والی وراستی جائدات جو مشترکہ خیوٹ میں ملی ہے وہاں بھائیوں نے قبضہ کر لیا ہے اور میرے حصے کے رقبے میں لگے ہوئے درخت بھی کٹ لی ہیں عرصہ دو سال سے ونڈا بھی چل رہا ہے لیکن میرے بھائی اور دیگر رشتہ داران قبضہ مافیا بنے ہوئے ہیں قبضہ مافیا محمد اقبال ممتاز احمد امتیاز احمد پسران شبیر محمد قوم مطلع محمد ریاض ورد حسن بخش عامر شہزاد عاطف ورد ریاض اور دیگر شامل ہیں میرے بھائی باثر ہیں اور پیسے کے بل ہوتے پر میری وراستی جادات پر قبضہ کی ہوئے ہیں اور میری بیوی بچوں سے آئے روز مار پیٹ اور تشدد کرتے ہیں اٹک میں یوم تکبیر کے یوم تحسیس پر مسلم لیگ نون کے ذلعی صدر اٹک پر پرنسپل شہطات سلیم نے میڈیا کو اپنا اہم پیغام دیتے ہوئے کہا کہ پوری پاکستانی قوم ایک ہے کوئی بھی ہمیں کمزور نہ سمجھے ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو ہم سبق سکھا رہیں گے ان کا کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں دوارہ روارہ انیس سو اٹھانے کا ایک میسیل گینے چلتا ہوں یہ اٹھائیس مئی جو ہے جس طرح ہماری زندگی میں چودہ اغفت کی امیت ہے ہم آزاد ہوئے تھے اس کی بھی اتنی امیت ہے کہ آج ہم نے آج کے دن ہم نے اپنے جو پاکستان کے اسلام کے دشمنے ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے پسند سیخ ہے اس دن آج ہم نے اپنی پاک فوج ذوکار علی بھٹھو اور ڈاکٹر عبدالقدیر ان کے رفقہ جو ہیں اور نیم حومن نواز شریف کی قربانیوں کو اجاگر کرنے کا دن ہے آج کے دن ہم ایک مسلم دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بنیں اور پوری ورڈ میں ہم ساتھویں ایٹمی پاور بنیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں یہ میری یہ گزارش ہے والدین سے بھی کہ اپنی اولاد کو اٹھائیس مئی کی امیت کے بارے میں ضرور بتائیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن ہم نے ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی گزارنے کا فن سیکھا ہے یہ وہ دن ہے جب ہم نے پاکستان کے دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیئے ہیں اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانے کا دن جو آج ہم منا رہے ہیں یہ وہ دن ہے جس دن ہم نے اپنی عزت ناموس کے ساتھ دنیا میں رہنے کا ہم نے فن سیکھ لیا ہے یہ وہ دن ہے اٹھائیس مئی کا جس دن ہم نے ثابت کر کے دے دیا ہے کہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھانے والے کو ہم اس کی آنکھیں پھوڑ دیں گے اور یہ وطن جو اسلامی جمہوریہ پاکستان لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ آیا یہ حقیقت پہ ایک ممنی ملک ہے اگر اس کی طرف دیکھنی کی آنکھ اٹھانی کی بھی کوشش کی تو ہم آپ کے جو مین شہر ہیں ہمارے کے ٹارگٹ میں ہیں ہم انہیں نیست و نعبود کر دیں گے لہذا اپنی ہاتھ میں اپنی حقات میں رہیں ہم مسلمان ہیں ایک اسلامی صلو کی پاسداری کرتے ہیں وہ صبر سے کم اظاہرہ کر رہے ہیں لیکن ہمارے صبر کو ہماری کمزوری مت سمجھے جائیں پورا ملک ایک ہے اگر کسی نے تجربہ کرنا ہے تو ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں ہمارے اندر میں پوری پاور ہے ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں تو ہمارے سے تکرانے کی کوئی سازش نہ کریں ورنہ انہیں بہت مہنگی پڑے گی کیونکہ اگر ہمیں آزمانے کی کوشش کی تو یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے زورے بازو میں بہت تام فام ہیں حکومتیں بدلیں وردیاں بدلیں مگر نہیں بدلا تو پولیس اہلکاروں کا رویہ نہ بدلا لاہور شمالی چھاؤنے کے علاقے صدر گول چکر پر کھڑے ٹریفک وارڈنز کا رویہ دن با دن تشدد پسند ہوتا جا رہا ہے ناجائز چالان پر بحث کرنا جرم خاتون کے ساتھ بدتمیز رویہ کی ویڈیو منزریاں پر آگئی اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں بیورو چیف لاہور سید اصد شاہ سے جی اصد شاہ بتلائیے گا کیا کہنا ہے جی بلکل لاہور شمالی چھاؤنے کے علاقے صدر گول چکر پر کھڑے ٹریفک وارڈنز کا رویہ دن با دن تشدد پسند ہوتا جا رہا ہے ناجائز چالان پر بحث کرنا جرم اور گٹیا رویہ پر ویڈیو بنانے پر موبائل چھین کر مقدمہ دازے کرنے کی دمکیاں دینا معمول بن چکے ہیں خواتین کے ساتھ ہونے کا احترام بھی ختم ہو چکا ہے جی افرک وارڈن بدماش بن گئے ہیں آج بھی ایک واقعہ کی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وارڈن خاتون سمیت نوجوان کے ساتھ تھانے میں بتمیزی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے نراج مقدمہ کی دمکیاں دیتا اپنی ودباشی کی ویڈیو بنانے پر خاتون سے موبائل بھی چھین لیا لاہور کے تھانے شمالی چھونی میں پولیس اہلکاروں نے نہ جنس کا لحاظ کیا نہ وردی کا احساس ٹریفک وارڈن اکرام اور سب انسپیکٹر نوید تھانے کے اندر خاتون اور اس کے بائی کو دکی اور گندی گالیاں دیتے رہے صدر گولچکر پر ٹریفک وارڈن نے خاتون اور لڑکے کو رکا لاسنس ایکسپائر ہونے پر تھانے لے آیا وارڈن اور سب انسپیکٹر کی تھانہ میں خاتون کو دکے اور گالیاں دینے کی ویڈیو جب منظر عام پر آئی تو اہل پاکستان اور عوام اس بات کا مطالبہ وزیراعظم اور وزیراعظم سے کرنے پر مجبور ہیں کہ اس طرح کے ٹریفک وارڈن کے رویے کو جب کے ساتھ خواتین ہوں یہ کافی افسوسناک رویہ ہے اس کو فیل فورن ان پر ایکشن لیا جائے اور ایسے آنے والے فیوچر میں واقعات کو روکنے میں حکومت اپنا کردار ادا کرے جی نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ایپ سائٹ رولنیوز ڈاٹ ٹی بی اور دیکھتے رہیے رولنیوز موسیقی